یا فاطمت الزہرہ صلی اللہ یا فاطمت الزہرہ تاریخوں میں صرف ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے جو بہت بڑا مسئلہ بن گیا اسلام کے لئے اور بڑی آفت اور قیامت وہ مسئلہ بن گیا اور وہ ہے کہ جس برد سرکار نے یہ فرمایا کہ لاؤ قلم اور کاغذ تاکہ میں تمہارے لئے ایک نوشتہ دکھ دوں تم میرے بعد گمرا نہ ہو جاؤ یہاں سے ایک مسئلہ اٹھتا ہے اور وہ مسئلہ اتنا نازک ہے جسے میں نے بار بار اشارہ کیا اور اس مسئلے پر کئی تقریریں ہماری ہو جائیں گی اور بغیر اس کے مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ اس کو ریسرچ کی طرح سمجھنا بہت ضروری ہے اور یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جسے نظرانداز کر دیا جائیں دیکھیں اگر کوئی یہ کہے کہ اس کو نظرانداز کر دیں کہ کلم اور کاغس کے جواب میں کیا کہا گیا تو نظرانداز کوئی کہہ نہیں سکتا آپ سے کہ اس کو چھوڑ دو اس لیے کہ یہ بتا چکا کہ بخاری مسلم سب نے اس بات کو لکھا جو جواب آیا اس کے بعد پھر جو دفاع کر رہے ہیں مورخین دفاع کرنے والوں کی بھی ایک اچھی خاصی تعداد ہے امام ابن تیمیا ابن اسیر یہ دفاع کر رہے ہیں شبلی تک شبلی نومانی بھی دفاع کر رہے ہیں اور شبلی نومانی چونکہ مورڈرن اسلامک زندگی کے بانی تھے اور وہ ایک نیا اسلام مورڈنائز انگریزوں کے بعد پیش کر رہے تھے اس لیے انہوں نے ایک کتاب الفاروق لکھی اور اس میں ظاہر ہے کہ ان کے ہیرو ہیں وہ کتاب کے تو اب ہیرو کو بچانا ضروری ہے ہیرو کو بچانا ضروری ہے تو اب راستے تھے دو یا تو کہیں کہ بخاری نے جو کچھ لکھا جواب وہ صحیح ہے کہ ادھر سے کہا گیا ہے ہزیان ہو گیا ہے یا تو اسے تسلیم کرنے روایت کو یا پھر یہ کہیں کہ روایت جھوٹی ہے اگر کہتے ہیں روایت جھوٹی ہے اور ایسا نہیں ہوا واقعہ کوئی نہیں ہوا تو آگے کے مورخین کا کیا کیا جائے گا کہ اکیلے بخاری تو نہیں لکھا اچھا اب یہاں پہ نذاکت یہ ہے کہ اگر اپنے ہیرو کو بچانے کے لیے یہ کہہ دیا جائے کہ امام بخاری نے یہ روایت غلط لکھی ہے اور جھوٹی ہے تو سات جگہ کیوں لکھا ایک ہی روایت کو سات بار کیوں لکھا پھر سوال پیدا ہوگا پھر دوسرا سوال پیدا ہوگا کہ جب یہ مسئلہ آتا ہے کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا کے نہیں پڑھا تو آپ کہتے ہیں بخاری میں چونکہ لکھا ہے کہ کلمہ نہیں پڑھا اس لئے ہم یہی مانیں گے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تو وہاں روایت سچی ہو گئی اور یہاں جب ہزیان کہا گیا تو آپ کہہ میں روایت غلط ہے تو کیا میار قرار پایا یعنی جو حدیث آپ کے مطلب کی ہو آپ کہہ دیجئے یہ صحیح ہے اور جو آپ کے مطلب کی نہ ہو آپ کہہ دیجئے جھوٹی ہے تو پھر بخاری کا میار کیا رہا بخاری کا میار کیا رہا اگر مسلمان اس پر بزید ہیں کہ چونکہ صحیح بخاری میں یہ بات نہیں لکھی ہے کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا تو پھر تمام مسلمان اس بات کو بھی تصدیم کریں کہ بخاری میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ رسول کو ہزیان ہو گیا صحیح بخاری شریف جل دوم پارہ نمبر اٹھارہ کتاب المغازی رسول اللہ کی وفات کا بیان اور باب کا نام ہے یہ باب کا نام ہے صفحہ نمبر 769 پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور وفات کا بیان اور اللہ تعالیٰ کا سورہ زمر میں فرمانا ہے کہ اے پیغمبر تجھ کو بھی مرنا ہے اور مرنے وہ بھی مرنے والے ہیں پھر تم قیامت کی دن اپنے مالک کے سامنے جھگڑ ہوگا اور اس اگلے ہی صفحے پر اس باب میں یعنی صفحہ نمبر 760 پر یہ حدیث نمبر حدیث نمبر 1552 میرے سامنے ہے کہ ہم سے فلان 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 فلانے کی انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ بن عطبہ سے انہوں نے ابن عباس سے انہوں نے کہا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے لگی اس وقت گھر میں کئی صحابہ بیٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آؤ میں تم کو ایک کتاب یعنی وسیعت نامہ لکھوائے دیتا ہوں تم اس رہا پر چلتے رہو تو کبھی گمراہ نہ ہوگے یہ سن کر کوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تو بیماری کی سختی ہو رہی ہے اور تم لوگوں کے پاس قرآن اللہ کی کتاب موجود ہے ہم کو اللہ کی کتاب بس کرتی ہے یعنی کافی ہے اب گھر والوں میں جھگڑا ہونے لگا کوئی کہتا تھا لکھنے کا سامان لاؤ اور کتاب لکھوالو اچھا ہے تم اس پر چلو تو گمراہ نہ ہوگے اور کوئی اور کچھ کہتا تھا کہ کتاب لکھوانے کی ضرورت نہیں یعنی حضرت عمر کی جو سربراہی میں ایک ٹولہ تھا وہ کہتا تھا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے رسول اللہ کی حدیث کی ضرورت نہیں ہے تو یہ منکرین حدیث کا جو پہلا گرہ ہوتا جب جھگڑا بہت ہو گیا بکواس ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اٹھو عبید اللہ نے کہا عبداللہ ابن عباس کہتے تھے ہائے مصیبت ہائے مصیبت ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بک بک اور اختلاف کر کے یہ کتاب لکھوانے نہ دی اسے اوپر بھی اس باب میں اسی مطن کی ایک حدیث موجود ہے جو صاحبان علم دوست ہیں اور تحقیق سے شوق رکھتے ہیں وہ حوالہ پڑھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں یہ حدیث صحیح ترین کتاب اہل سنت کی صحیح بخاری میں موجود ہے اور اس میں واضح موجود ہے کہ حضرت عمر نے کس طرح گستاخی کی کیا قرآن حکیم میں یہ آیت موجود نہیں ہے کہ اے لوگو رسول اللہ کے سامنے اپنی آواز بلند نہ کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے آمال ضبط کر لیے جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے حضرت عمر نے رسول اللہ کے ساتھ آخری وقت میں اس طرح سے اتنی زبان بلند کی اتنا زیادہ ان کے سامنے جھگڑا کیا ان کی بیماری کی حالت میں کون رسول جس نے پورا دین پوری شریعت دی انسان نمہ جانور عرب یہ سارے ان کو انسان بنایا ان کو بہترین دین دیا وہ اپنے آخری وقت میں اپنی وسیعت لکھنا چاہ رہا ہے فقہ اسلامی چاہے شیعہ ہو یا سنی یہ بات واضح ہے کہ وسیعت لکھنا بہت ضروری عمر ہے ایک مرنے والے کے لئے کوئی عام آدمی مر رہا ہو اس کے ساتھ احسانی کرتا کہ وہ کہے کہ میں نے وسیعت لکھنی ہے اور وسیعت بھی اپنے بارے میں نہیں لکھنی تم کو ایک وسیعت نامہ لکھوائے دیتا ہوں تم اس پر چلتے رہو تو کبھی گمراہ نہ ہوگے یعنی کبھی بھی امت گمراہ نہ ہوتی اگر یہ وسیعت لکھی جاتی تو آج تک جتنی گمراہیوں امت میں ہیں وہ ان لوگوں کے سر ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ وسیعت نہ لکھنے دی غور کریں اہلِ زنت کے دوستو بھائیو غور کریں اس پہ اور جو قرآن کی آئیت ہے کہ نبی کے سامنے آواز بلند نہ کرو تو یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر نے اتنا سامان دیا حضرت عمر نے اتنا سامان دیا اسلام لائے تو بھائی بقول قرآن کے جب رسول اللہ کے سامنے آواز بلند کر دی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی اور اس وفات کے بعد تک کسی کتاب میں نہیں ملتا کہ حضرت عمر نے معافی مانگیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف کیا ہو تو خدارہ تو عمال تو سارے گئے نا ضبط ہو گئے بقول قرآن کی آیت کے اور دوسری بات یہ کہ اس میں امت کی گمراہی یعنی قیامت تک امت گمراہاں نہ ہوتی اگر یہ وسیعت رسول اللہ کو لکھنے دی جائے